بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں ہوں سلیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بیگ لینگوڑ چینل آج اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ویکنڈ پر کسی دوست کو کیسے انوائٹ کرتے ہیں نیچرل انگلیش میں کسی سینما جانے کے لیے فلم دیکھنے کے لیے تو شروع کرتے ہیں ویکنڈ پر کس طرح کے ڈیریکٹ ایسے نہیں کہتے کہ شلوی گو تو واش امووی شلوی گو کینوی گو لیٹس گو اس طرح نہیں بلکہ اس سے پہلے پوچھتے ہیں اس کی مسریفت کیا ہیں اس کے بس ٹائم ہے یا نہیں ہے ویکنڈ پر وہ کیا اس کے پلان ہے اس کے بعد اگر اس کے بس ٹائم ہے تو پھر آپ اس کو انوائٹ کر سکتے ہیں اس کو آفر کر سکتے ہیں فلم دیکھنے کے لیے تو کیسے پوچھیں گے نیچرل انگلیش میں دو یو ہیو ایو پلانس فور دس ویکنڈ دو یو ہیو ایو پلانس کیا آپ کو کئی پلانس ہے فور دس ویکنڈ اس ویکنڈ کے لیے اس ویکنڈ پر آپ کے کیا پلان ہے یا کوئی پلان آپ نے بنائے ہوئے تو اگر اس کے کوئی پلان ہے تو وہ بتا سکتا ہے یا بتا سکتی ہے جیسے میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جا رہا ہوں یا باہر جا رہی ہوں اور سیٹرڈے کو شاپنگ کا پلان ہے شاپنگ کرنی ہے اور اس کے بعد اگر اس کے کوئی پلان نہیں ہے ہاں وہ کہا سکتا ہے سنڈے کو سنڈے کو شاپنگ اور سنڈے کو میں فری ہوں مثال کے دور پر I'm free on Sunday یعنی مثال کے دور پر سنڈے کو شاپنگ اور فرنس کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے جانا ہے اور سنڈے کو فری ہوں اور یاد رہے کہ جو ویکنڈ ہمارے ہاں ہوتا ہے وہ صرف ویکنڈ سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے وہاں پہ سیٹڈے اور سنڈے دو چھٹیاں ہوتی ہیں اور فرائیڈے نائٹ سے ہی ویکنڈ شروع ہو جاتا ہے فرائیڈے نائٹ ہوتی ہے سیٹڈے کا دن ہوتا ہے پھر اس کے بعد سیٹڈے نائٹ پھر سنڈے اس طرح یعنی تین دو نائٹس اور دو ڈیز ہو گئے یہ سارا ویکنڈ ہی ہوتا ہے دو چھٹیاں تو کیا کہہ سکتا ہے یعنی انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ شاپنگ پر جا رہی ہوں سیٹڈے کو اس کے بعد یعنی سنڈے کو میں فری ہوں مطلب سنڈے کو ٹائم ہے یعنی سنڈے کو فری ہوں تو اس کا مطلب ہے اوکے ہے آپ کو ٹائم مل جائے گا تو اس کو پھر آفر آپ کیسے کریں گے تو اس طرح کہ یعنی سنڈے کو فری ہوں یا اگر سنڈے کو فری ہے تو یہاں پہ سنڈے بھی لگا سکتے ہیں میں سنڈے کو نئی فلم دیکھنے کے لیے سوچ رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ نئی فلم دیکھنے چلیں سنڈے کو یا سیٹڈے کو یا سیٹڈے نائٹ کو بغیرہ بغیرہ کوئی بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ اس سے کہہ سکتے ہیں یعنی اس طرح یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ لگائیں کیا آپ چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ چلنا چاہتی ہیں میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں اس کے لئے ایک چیز اور کہ سی کی جگہ آپ یہاں پہ وچ بھی لگا سکتے ہیں اور فلم کی جگہ اگر وہ امریکہ ہے تو آپ مووی بھی لگا سکتے ہیں یعنی تو کس طرح کہیں گے کمیگ آلاؤں کی جگہ اس سے زیادہ بہتر ہے کیا آپ ہمارے ساتھ چلنا ہمارے ساتھ جانا پسند کریں گے یا کریں گی تو اگر جواب ہاں میں ہے دیکھیں میں نے گرین کلر میں لکھا ہوا ہے شور یقینا that sounds great that sounds great sounds great مطلب بہت ہی اچھا ایڈیا ہے that sounds great بہت اچھا ایڈیا ہے اس کے بعد پھر وہ پوچھ سکتا ہے یا پوچھ سکتی ہے what time and where what time یہ میں نے یہاں پہ ڈ کا اوپر یہ دیکھنی ملا ہوا ہے کورا کر دیتے ہیں what time and where what time یعنی کون سے وقت کس وقت and where اور کہاں جانا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیپری سینیما سبھ سینیما وغیرہ وغیرہ جہاں بھی بھی آپ فلم دیکھنا چاہتے ہیں مووی وغیرہ تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں اس کے بعد اگر اس کا جواب نیگیٹیو میں ہے یا اگر آپ کو کوئی آفر کرتا ہے تو آپ کا جواب اگر نیگیٹیو میں ہے تو ڈیریکٹ مزے کا آئیڈیا ہے but لیکن I'm busy مثال کے طور پر I can't go with you میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا یا نہیں جا سکتی I'm busy کوئی بھی آپ آگے لگا سکتے ہیں اس کے بعد دوسرا ہے اس کا نیگیٹیو جواب نہیں میں I'm not sure but if I can I'm not sure میں یقین سے نہیں کہہ سکتا یا نہیں کہہ سکتی but if I can لیکن اگر میں کر سکا تو ٹھیک ہے if I can ٹھیک ہے تو I will go with you میں آپ کے ساتھ جاؤں گا یا جاؤں گی اس کے بعد یہاں پہ یہاں تک if I can لگا دیں یہاں بھی پورا جواب ہے اس کے بعد آگے ہے let's catch up another time let's catch up another time یعنی اس کو کسی آگے next time کے لیے another time کسی اور وقت کے لیے اس کو fix کر لیتے ہیں کہ next time ہم next weekend کو چلیں گے یہ ہے اس کا جواب let's catch up another time یعنی اس ہفتے اس weekend کو نہیں جا سکتے بلکہ کسی اور time پھر next plan بہیں گے تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہوگی تو لائک کیجئے اگر آپ کو next اور سیکھنی ہے انگلیش مزید تو اس کو subscribe کیجئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک next ویڈیو میں thanks for watching